اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری رات کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں مرتے دم تک ایمان کی نعمت اور دوحید کی نعمت میں عمل ذن ہونے کی توفیق بخشیں آمین یا رب العالمین صدقہ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے یہ کہا کہ جب آپ اللہ کے راہ میں سچے دل سے نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے بطور قرض سمجھتا ہے یعنی آپ نے اللہ کو قرض دیا تو جب کوئی بندہ کسی بندے کو قرض دیتا ہے تو وہ قرض واپس لینے کی نیسے دیتا ہے تو قرآن نے اللہ رب العزت نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں یہ تصور سمجھایا یہ کانسپٹ سمجھایا کہ آپ جو صدقہ دیتے ہیں یہ اصل میں آپ اللہ کے پاس بحیثیت قرض پیش کر رہے ہیں قرض دے رہے ہیں آپ کو بلکہ قرآن میں صلاحات نے کہا گیا من ذا اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا قرآن نے کئی جگہے کہا یضاعف لہو کہ کون ہے جو اللہ کے پاس قرض پیش کرے قرض حسن پیش کرے تاکہ اللہ رب العزت اسے دگنا چگنا بدلہ دیں اسے ڈبل کریں ٹربل کریں دگنا کریں چگنا کریں کئی گنا زیادہ کریں اور اس کے بعد اس کا بدلہ دے دیا جائے تو یہاں پر قرآن کے آیت سے ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی اللہ کے راہ میں قرض صدقہ کرتا ہے تو وہ قرض دے رہا ہے اللہ کو تو جب اللہ نے آپ سے قرض لیا کہ اللہ رب العزت اس قرض کو حفظ نہیں کرے گا اللہ اکبر ہم مؤمنین تو یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب انصاف پسند ہے ہمارا رب رحمت والا ہے ہمارا رب نرم ہے رحمان ہے رحیم ہے اور ہمارا رب ماف کرنا پسند کرتا ہے اور جس کی دولت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں جو کہتا یہ ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے وہ صدقہ کرتا ہے صحہ اللیل والنہار رات اور دن صدقہ کرتا ہے جب یہود نے کہا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کو غصا آیا کہا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جیسے چاہے خرچ کرتا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ اللہ جتنا بھی خرچ کرے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی اور یہ جو آسمان زمین جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جسے اللہ نے خرچ کیا ہے یہ اصل میں اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی پیدا کی ہی نہیں ہے سبحان اللہ تو جب ہم اللہ کے پاس قرض دیتے ہیں تو ہم مندے مومن بہترین امید رکھتے ہیں کہ اس کا بدلہ دگنا نہیں چگنا نہیں ساسو گنا نہیں بلکہ ہزارو گنا زیادہ اللہ رب العزت دینے کے لئے تیار ہے تو عزیز دوستو ہم اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے قبول کرنے کے بعد اپنے پاس رکھتا ہے اگر وہ ایک دانہ ہے تو اس دانےوں کو اللہ رب العزت اتنی برکت اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ دانہ اہت کے پہاڑ جیسا ایک پہاڑ جیسا بن جاتا ہے معاملی سا دانہ تھا جب ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو اللہ رب العزت اسے پہاڑ بنا دیتا ہے کیسے پہاڑ بنتا ہے آدمی کا اخلاص اس کے خلوصی نیت کا بہت بڑا دخل ہے اور اس کا صدقہ کرنا کس موقع پر کرنا کس کے پاس دینا اور کس وقت کرنا ان تمام چیزیں کاؤنٹڈ ہیں اگر کوئی آدمی کسی محتاج کو دیتا ہے وہ صدقہ الگ ہے اس صدقے سے جب کسی نے ایسے مسئیبت زدہ کو دیا جو انتہائی مسئیبت میں تو دونوں کے درمیان وہی امونٹ دیا گیا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے تو جب امت کو ضرورت پڑی تو آپ دے رہے ہیں تو عزیز دوستو اس کا عجیب و غریب بدلہ ملنے والا ہے آپ نے رمضان میں دیا آپ نے کسی کو مال خرچ کر کے موت سے بچا لیا کسی کو فران پریشانی سے آپ نے بچا لیا تو یہ جو صدقات موقع محل کے لحاظ سے بدلتے ہیں ہر چیز کا عجر رکھتے ہیں سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دانے کو بڑھا کر اس دانے کو بڑھا کر ایک پہاڑ کے مانند کر دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کبھی کبار یہ عجر کو اتنا پالتا ہے پوستا ہے سلاتا ہے کہ اسے بڑھ کر بڑھا کر بدلا دیتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی اپنے پاس جو گھوڑے کا بچا ہوتا ہے اسے پال کر پوست کر اسے سلا کر اسے بڑھا کرتے ہیں ویسے اللہ رب العزت ہمارے نیوکیوں کو بڑھا کرتا ہے ہمارے نیوکیوں کو دگنا چگنا کرتا ہے یعنی سبحان اللہ ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے بہت پسند کرتا ہے کیونکہ یہ سچے دل سے نکلی ہوئی چیز ہے اللہ رب العزت سچائی پسند کرتا ہے سچائی پسند کرتا ہے اور سچ کہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے صدقات میں سچائی پیدا کریں ہمارے زبانوں میں سچائی پیدا کریں ہمارے دل و دماغ میں سچائی پیدا کریں ہمارے روزوں میں سچائی پیدا کریں کیونکہ اللہ رب العزت سچائی کو پسند کرتا ہے اور اللہ رب العزت جب سچائی کو پسند کرتا ہے تو سچائی میں اللہ رب العزت ہدایت ڈالتا ہے اور جو لوگ ہدایت میں پڑ جاتے ہیں تو سیدھ جنت میں جا کر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلی وصحبہ اجمعین